اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال کی باتیں یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر دودھ والے بزنس کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو تھوڑے پیسوں کے ساتھ بھی آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اور آپ کی اگر ارننگ نہیں ہے آپ بہت تھوڑے پیسے کمارے ہیں آپ کو مسئلہ ہے پیسے کمانے میں آپ کے گھر کے خرچے نہیں نکر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بزنس آئیڈیا ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اس میں سکسس کے چانسز جو ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہیں تقریباً ہینڈر پرسنٹ جو ہیں اس میں سکسس ہونے کے چانسز موجود ہیں آپ نے دوستو دودھ کا کاروبار کرنا ہے دودھ کا کاروبار آپ نے کیسے کرنا ہے یہ اس ویڈیو کے اندر میں ساری آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں کیا انویسمنٹ ہوگی کتنا اس پہ خرچے آئیں گے اور کتنا آپ مہانہ پیسے کمائیں گے یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے چلیے دوستو بھی بڑھتے ہیں بزنس آئیڈیا کی طرف تو دودھ کا دوستو جو کاروبار ہے بہت ہی زبردست قسم کا یہ کاروبار ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی خالص دودھ جو ہے وہ نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے تو دوستو آپ نے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے جب آپ دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں گے تو لوگ آپ کے کسٹومر بنیں گے آپ کے کلائنٹس بنیں گے اور لوگ آپ سے چیز لے کر جائیں گے دودھ آپ سے لے کر جائیں گے اگر آپ کوائلٹی دودھ بیچیں گے بغیر پانی کے بغیر پاورڈر کے بغیر کسی چیز کی ملاوٹ کے جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کا نام بھی بنے گا اور آپ اس سے پیسے بھی ان کریں گے گھر کا خرچہ بھی آپ چلا سکتے ہیں اور اچھی خاصی اماؤنٹ آپ اس میں سیونگ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ بزنس دودھ کا اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے شروع ایسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کوئی ایک ٹھئیہ لگانا ہے کوئی بھی ایک اپنے علاقے میں قریبی محلے میں ایک دکان لے لیں جس کا کرایا چار سے پانچ ہزار روپیہ ہو زیادہ سے زیادہ چھ ہزار روپیہ ہو آپ کو آسانی سے مل جائے گی پگڑی بھی نہیں دینے پڑے گی آپ زیاری بات ہے محلے میں لیں گے تو محلے میں تو کوئی آپ سے پگڑی لے گا نہیں ہاں اگر مرکیٹس میں لیں گے تو اس میں شاید آپ کو پگڑی بھی دینی پڑ جائے تو وہ پھر انمیشمنٹ زیادہ ہو جائے گی یہ میں آپ کو دس ہزار اور پندرہ ہزار کے درمیان جو ہے یہ بزنس کا آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں تو آپ نے اپنے محلے میں ایک سپارٹ ڈونڈ لینا ہے وہاں پہ آپ نے اس دکان کو شروع کرنا ہے اور دکان صاف ستری ہونی چاہیے بلکل صفائی کا جو ہے آپ خیار رکھیں گے اور آپ نے اس کے بعد دکان خریدنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا سامان خرید لینا ہے جس میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بالٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں یا جو کین ہوتے ہیں دودھ کے لیے ایک ایک من والے یا اس سے کم والے یا تھوڑے اس سے زیادہ والے جیسے آپ مناسب سمجھئے اپنی ضرورت کے تحت آپ یہ خرید سکتے ہیں تو اس میں ٹوٹل انویسمنٹ جو ہے وہ دس سے پندرہ ہزار رپیہ آئے گی اگر آپ دکان کی رینویشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو رینویشن بھی کر سکتے ہیں پانچ سے آپ جو ہے پندرہ ہزار رپیہ وہاں بھی لگا سکتے ہیں تو ٹوٹل بیس سے پچی ہزار میں یہ وزنس آپ کا شروع ہو جائے گا اب آپ نے دکان بھی لے لی آپ نے سامان بھی لے لیا اب آپ نے ایسا بندہ ڈونڈنا ہے جو کہ خالص دودھ بیجتا ہو جس کی اپنی بینسیں ہو وافر مقدار میں ہو اور آپ کو روزانہ جتنا بھی آپ کو دودھ ریکوائرڈ ہو جو ہے وہ آپ کو مہیا کر سکے اور خالص ہونا چاہیے وہ کسی قسم کی ملاوٹ نہ کرتا ہو بینسوں سے نکال کر آپ کو بیچ دے بس آپ کی آنکھوں کے سامنے سامنے کوئی کرتا ہو تو ایسا بندہ اگر آپ کو مل جاتا ہے دوستو آپ ایک مہینے کے اندر اگر آپ روزانہ سو کلو دودھ بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ساٹھ ہزار رپیہ کما سکتے ہیں تو منتھلی انکم آپ کی کتنی ہو جائے گی ساٹھ ہزار رپیہ ہو جائے گی بس آپ نے ایک ایسا بندہ ڈونڈ لینا ہے جو کہ خالص دودھ بیچتا ہو بس یہ بندہ آپ کو مل گیا آپ نے دکان خریدی ہوئی ہے وہاں آپ دودھ لگا دیں اور لوگ دڑا دڑ جو ہے نا جو ایک دفعہ لے کے جائے گا تو بار بار جو ہے وہ آپ سے لے گا اور روزانہ کی بنیاد پر لے گا اور آپ کا پکا کسٹمر بن جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو خالص چیز دے رہے ہو جو پیسے لے رہے ہو اس کے عوض آپ بہترین چیز دے رہے ہو بہترین دودھ دے رہے ہو اور اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر آپ اس کو دے رہے ہو یہ کبھی بھی کسٹمر آپ کا لوز نہیں ہوگا اور آپ کو پورے کے پورے پیسے جو ہے وہ دے کر جائے گا آپ پہ ادھار بھی نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کو خالص چیز دے رہے ہیں تھوڑی بہت آپ ایڈورٹائزمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ کے کسٹومر بنتے چلے جائیں گے لیکن سو کلو دودھ روزانہ کا بیچنا آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اگر آپ سو کلو دودھ بیچیں گے تو اگر آپ ہر جو ہے وہ کلو کے ساتھ دس روپے بھی بچاتے ہیں تو روزانہ آپ دو ہزار روپے کما لیں گے دو ہزار میں سے آپ جو ہے یہ مہینے کا ساٹھ ہزار روپے بن جائے گا اب اس میں سے آپ پانچ ہزار روپے دکان کا کرایا نکال دیں تو آپ کے پاس پچپن ہزار روپے باقی بچتا ہے اس پچپن ہزار میں سے بھی اگر آپ دس ہزار روپے فیول کا خرچہ وغیرہ نکال دیں اور بائیک کا جو خرچہ ہے منٹینس کا وہ دس ہزار روپے نکال دیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ پنتالیس ہزار روپے پھر بھی خالصتاں بچتا ہے یہ وہ پرافٹ ہے جو آپ کی جیب میں جائے گا جس سے آپ کے گھر کا خرچہ چلے گا اور اسی میں سے آپ کی سیونگ ہوگی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سو کلو دودھ ہمیشہ بکے آہستہ آہستہ یہ ایک سو دس کلو ہوگا ایک سو بیس کلو ہوگا پھر دو سو کلو پہ جائے گا تو آپ کی انکم بھی ڈبل ہو جائے گی لیکن خرچے تقریباً اتنے ہی رہیں گے لیکن انکم آپ کی کہاں سے کہاں چلی جائے گی ڈبل ہو جائے گی یعنی کہ آپ لاکھوں میں کمانا شروع کر دیں گے دوستو یہ میرے ذہن میں بزنس آئیڈیا تھا اگر آپ اس بزنس آئیڈیا کو ٹرائی کریں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے نیت آپ نے خالص رکھنی ہے نیت کے اندر آپ کے ذرا سا بھی اونچ نہیں چاہی تو یہ بزنس جو ہے آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے خالص دودھ بیچنا ہے مکمل جو ہے وہ محنت کر کے بیچنا ہے اور کسٹومر کو کبھی مایوس نہیں کرنا تو یہ بزنس انتہائی ایزی ہے دو گھنٹے اگر آپ دو سے تین گھنٹے اگر آپ صبح ہو دیں دو سے تین گھنٹے آپ اگر شام کو دیں ٹوٹل چھے گھنٹے پانچ سے چھے گھنٹے دے کر اگر آپ یہ ساٹھ ہزار رپے مہینہ کما سکتے ہیں اور اس میں سے پنتالیس ہزار رپے جو ہے وہ خالص آپ پروفٹ بنا سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی بزنس ہو نہیں سکتا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا دوستو کے اندر شیئر بھی کیجئے گا اور ضرور کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر یہاں سے مجھ جائیں نیکس ٹائم انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ابھی تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر حاضر ہوں گے ایک زبردست قسم کے آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ